ڈپلو میسی میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں ہم او آئی سی میں اس طرح سے کشمیل ایشیو کو سنسٹائز نہیں کر سکے ہم دنیا میں کشمیل ایشیو کو اس طرح سے سنسٹائز نہیں کر سکے ڈورٹ صاحب ایک بار بار ہم بڑے پروگرامز کیے اس میں بڑے ڈپلو میٹس بھی آئے ایک الزام آتا ہے گورنمنٹ پہ کہ ڈپلو میسی میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں ہم او آئی سی میں اس طرح سے کشمیل ایشیو کو سنسٹائز نہیں کر سکے ہم دنیا میں کشمیل ایشیو کو اس طرح سے سنسٹائز نہیں کر سکے پاکستان میں پانچ فروری منا لینا پاکستان میں ایک منٹ کی خموشی کر لینا اس سے کشمیل کا مسئلہ حل نہیں ہوگا کشمیل کا مسئلہ جو ہے وہ لنگ ڈیویڈ بہترین ڈپلو میسی جس میں ہم ناکام رہے ہیں آپ کی اس میں کیا ٹیک ہے دیکھیں تنقید کا ہر ایک کو حق ہے اور کوئی یہ نہیں کہہ رہا کم از کم میں تو کبھی یہ نہیں کہتا کہ جو چیز کی گئی وہ پرفیکٹلی ہوئی ہے اور جو کچھ ہونا چاہیے تھا سب سو فیصد ہمارا کام ہے کہ پوری محنت سے پوری کوشش کریں دنیا کو یہ بات باور کرانے کی اور اگر کوئی کمزوری ہے تو اس کو درست کریں دیکھئے بین الاقوامی سطح پر جب آپ سیاسی بات کرتے ہیں جب آپ ایک جیو پولیٹکس جیو سٹریٹیجی کی بات کرتے ہیں انفرچنٹلی وہ دنیا انصاف پر مبنی نہیں ہے وہ دنیا مکمل طور پر مفادات پر مبنی ہے اور یہ بات ہمیں ماننا پڑے گی کہ اس طرح کا رسپونس جیسا ہم چاہتے ہیں مکمل طور پر دنیا سے نہیں ملا بھی تک یہی تو ستم زریفی ہے کہ بھئی میں نے تو نہیں یہ رائٹ دیا کشمیریوں کو حق خود رادیت کا اقوام متحدہ نے دیا ہے آپ چیمپین بنتے ہیں ہیومن رائٹس کے تو کیوں خاموش ہیں ستم زریفی تو یہ ہے پاکستان کا اگر نہ بھی کوئی تعلق ہو اس ایشو سے پھر بھی یہ رسپونسیبیلٹی بنتی ہے دنیا کی کہ وہ آئے پاکستان کی وجہ سے یہ معاملہ اس طرح چل رہا ہے میں یہ ہومن رائٹس کے حوالے سے بات کرنا چاہتا تھا کہ جو اقوام عالم ہے امریکہ ہے آپ چونکہ وہاں پہ بھی رہے اقوام متحدہ ہے یہ جو فورم ہے جو بہترین ایک ہومن ٹریجڈی ہو رہی ہے ہومن رائٹس کے اور جو مفلس بیانیاں مخلصی کے ساتھ پاکستان کا آ گیا کیونکہ ہمارا جو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ پاکستان کو ان سب سے پہلے انسانی جو حقوق کی وائلیشنگ ہے اس کے اوپر پاکستان آ گیا ہے جی جی تو اس کے اوپر اب اقوام عالم میں یا ان جو یورپین کنٹریز ہیں یا وہ جو کس طرح اس کو زیادہ ہم کر سکتے ہیں ہمارا بے فوروڈ کیا ہونا چاہیے کس طرح سے اس کو بہتر طریقے سے کیا ان کی ہپوکریسی ایکسپوز کی جائے وہ جو بڑے بڑے فورمز ہیں جس طرح بابا ڈوگر صاحب نے سوال کیا امریکہ کے کردار کے حوالے سے اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہاں سے کوئی خاطرخواہ ایسی سپورٹ ملے گی تو اس میں مجھے نظر نہیں آتا کہ امریکہ آکے کوئی ایسا اوجیکٹیو سالسی کا کردار کل ادا کرنا شروع ہو جائے گا جس سے ایک اوجیکٹیو فیصلہ نکلے گا امریکہ جتنی وہ ڈانلڈ ٹرم صاحب نے بات کی ان کی اسٹیبلشمنٹ تو تب بھی ان کے ساتھ نہیں تھی اس بات سے اور اس سے پہلے آپ کو اگر میں یاد دلاوں کہ اوبامہ صاحب نے اپنے دوہزار آٹھ میں جب یہ الیکشن جیتے تھے اس وقت انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اگر کشمیر کا مسئلہ حال ہو جائے اگر انڈیا پاکستان کا حالات ٹھیک ہو جائیں تو خطہ ٹھیک ہو جائے گا افغانستان بھی ٹھیک ہو جائے گا اور انہوں نے ایک بریف سی سرسری سی کوشش کی تھی مسئلہ یہ ہے کہ اس سے آگے جو ایکشن لے جو لوجیکل سٹیپ ہے ہندوستان کو فورس کرنے کے لیے وہ نہیں لیا جا رہا اور اس کا تعلق ہے مفادات سے اس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ پاکستان خاموش ہے یہ بات نہیں ہوئی آپ مجھے خود بتائیں مجھے آنسٹلی یہ بات بتائیں کیا کشمیر اس طرح ہی اٹھا ہے دو ہزار دس اور اٹھارہ کے درمیان جو دو ہزار اٹھارہ سے اٹھا ہے میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا آپ میرے سے کبھی کوئی سیاسی بات نہیں سنیں گے اس ایشو پہ یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا کو اب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان چپ رہنے والا نہیں ہے میں کیا کہتا ہوں ہر دفعہ پاکستان کی پولیسی اپروچ is unapologetic proactive and pragmatic hello friends اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈیا کو تڑپتے دیکھ کے بہت مزا رہا ہے یہ ہی بہت اچھلتے تھے کہ مودکوں بننام کر دیں گے پوری دنیا میں اور بھارت کا اصلی چہرہ دکھائیں گے انہوں نے دو تین سال کے اندر ساری کوشش کر کے دیکھ لیں مگر پوری دنیا ان کی بات سننے کے لئے تیار نہیں ہے کیونکہ پاکستان کو سب جانتے ہیں یہ ایک ساپ کی طریقے سے جو بھی اس سے دوستی کرتا ہے یہ پاکستان اسے ڈست ہے اور یہ تو وہی ملک جس نے پوری دنیا میں آتنگواد فیلائے اس لئے ان کی بات کا کسی کو بھی فرق نہیں پڑتا ہے 24 گھنٹے کتنا بھی بھوکے ویدیش جا کے ان کی کوئی پروانی کرتا تب بھی بٹھا کر پاکستانی نسے کو آپ میڈیا لطار لگا رہی ہے کہ تم نے کیا کیا ہے پچھلے دو تین سالوں میں کیونکہ کشمیر تو بھارت نے لے لیا تین سو ستر ہٹا دیا آرٹیکل تھرٹی فیو ہٹا دیا اس کے بعد بھی پاکستان چپر نہ فوج کچھ کر سکی نہ ہمارا پردان منتری سب چیز فیلنا ہے اور ہماری ڈپلومے سے زیرو ہے بھارت کے آگے اور اس کے بعد پاکستان یہ سوچ رہے ہم کیا کریں انہیں سمجھ نہیں آرہا اور ان کو یہ سمجھ جائے آگے بھی تمہارے پاس کچھ بھی راستہ نہیں ہے سب چیز بند ہو چکی کشمیر کا چپٹر کلوز ہو چکا ہے جتنی جلدی تم لوگ سمجھ جاؤ یہ چیز تمہارے لئے اتنا ہی اچھا ہے دنیواد